زندگی کو زندگی بنانوانا علی قوموں کو بزدلی اور غفلت سے نکالنے والا علی نائل ہاتھوں میں گدال دے کے جینے کا سلیقہ سکھانے والا علی کہ اگر دنیا تمہاری اقتصاد فرات پر قدرہ کر لے تو آگے حاتمت پھیلانا مزدور بن کے محنت کش کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ ضرورت تمہیں زلط اور رسوائی کے دربازے تک لے جائیں اس طرح دنیا میں ایک نیا چپٹر کھلا علی اور عمل جب دیکھو علی یہودی کے باغ میں یہودی کے یہاں مزدور بن کے کام کرنا ہے علی کیا ضرورت پڑی دی کہ یہودی کے باغ میں محنت کش بننے کی علی کہتے ہیں مجھ سے کیوں پوچھتے ہو یہودیوں سے پوچھو کہ تمہارے سب سے بڑے کھلے ہوئے دشمن کو تم نے جواب کیوں دیا انتر مارا گیا مرم مارا گیا خیبہ لڑ گیا خیبہ چھن گیا پورے علاقے پر یہودی تسلط ختم ہو گیا تو ان سے علی سے زیادہ بڑھ کے دشمنی کس کے دیرے ہو گیا پھر تو اپنے باغ میں تم محنت کے لیے علی کو کیوں بلاتے ہو کہا مستمت پوچھو شمون سے پوچھو اے شمون یہودی تو اپنے باغ میں محنت کشی کے لیے علی کو کیوں آواز دیتا ہے جبکہ یہودیت کا سب سے بڑا دشمن علی کہا علی کی دشمنی دیکھوں یا مزدور کی امانداری دیکھوں کتنا پیارا اماندار مزدور ہے علی کی یہ مثالی زندگی کی اپنے لیے نہیں آپ کو مثال بنانے کے لیے کہ تمہارے لیے نو ویکنسی کے بورڈ لگ سکتے ہیں تمہارے لیے نو جوب اس کے بورڈ لگ سکتے ہیں دنیا ممکن ہے کہ تم کو جوب نہ دے ملازمت نہ دے لیکن جب سنے گی تو مالی والے ہو تو دنیا ڈھونڈے گی ارے کوئی ہے حیدری ہے کوئی اماندار مزدور ہے کوئی اماندار افیسر تو جس کے کردار پر علی کی امامل کا چھپا لگا ہوا ہو اس قوموں کے رزق کی پریشانی نہیں ہو سکتی ہے کوئی ہے